شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہدبان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر اسمان نواز بسرہ کے جانب سے تمام حباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام حباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے جی یہ ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو ایک بنائی تھی جس کے ادر میں نے بلیو ورلڈ شیٹی اوورسیس بلوگ کے جو بیلٹنگ ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا تھا کہ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ منیج ہو چکی ہیں اور یہ بیلٹنگ کا جو فیز ہے یہ کافی حد تک نہیں ہے رہا چکا ہے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے الحمدللہ وہ ویڈیو یہ ہے اس ٹائم پر ٹاپ ٹریننگ جا رہی ہے بلیو ورلڈ شیٹی کے حوالے سے تو بہت سے جو دوست ہیں انہوں نے یہ چیز پوچھے اور میں نے ان کو رپلائی بھی کیا کہ جی آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اب بلیو ورلڈ شیٹی کی بیلٹنگ آن پہنچ جیا تو یہ سوال جو ہے وہ بہت سے میمبران کا ہے تو آج اس حوالے سے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ویڈیو کے در میں دو شورٹ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ اٹیچ کرنے لگا ہوں آپ وہ دیکھئے گا اس کے بعد آکے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا چیزیں میں نے چھونے جا رہی ہے یہ بھی ہم وینیو پہ ہیں یہاں پہ پر پیشن ہو رہی ہے وینیو کو تیار کرنے کی موسیقی جی تو موزز دوستو آپ نے دو ویڈیو کلپس دیکھیں آپس میں جڑے ہوئے ایک یہ وہ ایریا ہے اوورسیز بلوگ کا کہ جہاں پہ مشینری موو ہو چکی ہے اور ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے نمبر ون اور دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھی ہوگی شام کے ٹائم کی ویڈیو اس میں چودری نعیم اجاز صاحب جو ہے جو کہ سی ای او ہے وہ سائٹ پہ کھڑے ہو کے جو کہ میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے بیلٹنگ کا اس کے لیے ساری جو جگہ ہے وہ لیول کروا رہے ہیں تو یہ بیسکلی دو بڑی مین انٹیکیشنز ہیں بیلٹنگ کے حوالے سے کہ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہمارے چینل کے ذمہ داری تھی اور کیونکہ ہم بلیو ورلڈ شیٹی کا کام کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے جو ہے الحمدللہ ہم نے لوگوں کو کامیڈیٹ کیا ہے سرویسز جو ہے وہ دیئے ہیں اگر کسی بھائی کا کسی دوست کا جو کہ ہمارے موجز کلائنڈ ہیں ان کا مارچ سے لے کے مئی تک کا جو ٹائم فریم ہے اس میں ان کا لیجر جو ہے جو ان کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں اب ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں اور ہم نے ان کو جو دی ہیں ڈسکاؤنٹ آفر کی جو سلپس دی ہوئی ہیں میں جون کی بات نہیں کر رہا اے پی آر کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں صرف اور صرف فروری سے لے کے فروری ماہ چیپرل میں اگر اس کے اندر اندر آپ کے لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوئے جن لوگوں کے نہیں ہوئے وہ وہ ہم سے آر ریڈی رابطے میں ہیں اگر آپ ہمارے موجودس کلائنٹ ہے اسلامباد ریل سٹیٹ کے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو کلائنٹی جہاں الحمدللہ وہ بہت بڑا ہے ایک ہزار سے زیادہ ہمارے میمبرز ہیں اسٹیم بلیو ورلڈ شیٹی کے تو دوسرے جو دوست ہیں ان کی ہم اسٹیم پہ یہ مدد نہیں کر سکے گے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ٹائم پہ صرف اپنا جو کلائنٹ ہے ان کو کامی ڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چار سے پانچ دنوں میں ہم پہ ورک لوڈ ہے ٹھیک ہے اور ورک لوڈ جو ہے وہ اس لئے آسے ہیں کہ ہم نے تقریباً اپنے نائنٹی سیون پرسنٹ تک اپنے میمبر جو ہیں سب کے لیجر اپ ڈیٹ کروا کے ان کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی سینڈ کرتی ہیں نہیں تو آپ ایزلی اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں بلیو ورلڈ شیٹی کے جو اپلیکیشن ہے یہ ہے کہ پلے سٹور کی اوپر ٹھیک ہے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں آئی فون کا نہیں ہے تو آئی فون والا جو کنسرم ہے وہ بھی ہم نے آگے سینڈ کیا ہو ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس حال کے اندر اندر وہ چیزیں بھی ساری مینیج ہو جائے گی کیونکہ پائپلین میں وہ جیتے چاہ رہی ہیں اگر نہیں ہے تو ابھی فیلال جو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فون ہے جی ہم تو گریب سے لوگ ہیں تو آپ جو انڈروائیڈ فون جو ہے وہ وقتی کسی سے بے شک لے کہ اس کا پلے سٹور جو ہے اس کے اندر بلیو ورلڈ شیٹی نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اپنی متعلقہ ڈیٹیلز آگے آپ انٹر کریں تو آپ کی ساری کی ساری چیزیں آجیں گی سات مرلک اگر آپ کا پلارٹ ہے تو چھے لاکھ ساڑھے تیرہ لاکھ جس کی قیمت ہے تو چھے لاکھ اور پچھتر ہزار پیا اس کا ففٹی پرسنٹ پیمنٹ بنتی ہے کوشش کریں سیف سیڈ کے لیے تین چار ہزار پیا اوپر ہی آپ کا جمع ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھے بلیو ورلڈ شیٹی کی بیلٹنگ جو ہے وہ کافی حد تک نیر آ چکی ہیں اپنے لیجر جو ہیں وہ چیک کروائیں جس جس یہ ڈیلر کے آپ کہہ سکتے ہیں تھرو آپ نے چیز لی ہے یا مینیج کروائی ہے ٹھیک ہے اب بھی ادھر پتہ لگتا ہے ان کی سروس کا آکے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہماری یاد ضرور آئے گی اس ٹائم پہ ہم ڈیلی بیس پہ اپنے جتنے کلائنڈ ہیں سارے ویٹس اپ سٹیٹس کے پر ہماری پوری ٹیم جتنے بھی ہیں پائے جن کے اندر شاید ہم اور کوئی سٹیٹس نہیں لگا رہے صرف یہ ہی لگا رہے ہیں کہ بھائی جن اگر کسی کا لیجر ڈیٹ نہیں ہوا تو میربانی کر کے ہمیں صرف اور صرف آپ اپنی رسید بیجیں اور ساری چیزیں بیجیں تاکہ ہم اس کو مینیج کروا سکیں الحمدللہ 97% تک ہماری کلائنٹی جو ہم نے جو ہے وہ مینیج کر لیے اس ٹائم پہ 3% ہماری باقی رہ گئی ہے جو لوگ کے اس ٹائم پہ انڈر پروسیس ہے ساری چیزیں اور انشاءالام کروا رہے ہیں سٹیل ہمارا اگر کوئی ممبر ہے تو یہ ویڈیو کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو صرف فالو کرتے ہیں سٹیل اگر آپ کے پاس سلام بات ریال سٹیٹ کی سلپ ہے اور آپ کا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو آپ ہمارے نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹائمیلی مینیج کروا کے آپ کو بیلٹنگ کے اندر اور بہت جلد چیزیں جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئی ہیں میں بس آپ کو اتنا انٹیکیشن اس میں ضرور دے سکتا ہوں کہ اب کافی حد تک ٹائم جو ہے وہ نیئر آ چکا ہے بہت سے لوگ جو تھے وہ کوئی دو مہینے تین مہینے کہتے تھے ابھی بھی بہت سے لوگ تیس جون جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے اس کے کارڈنگ یہ چیزیں جولائی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جولائی کے اندر یہ چیزیں مینیج ہونے جا رہی ہیں شاید جولائی کے پہلے دس سے پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائیں گی کیونکہ اس ٹائم پہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ جہاں پہ یہ سارا پورا بیلٹنگ کا ایونٹ جو ہے وہ ہونا ہے وہ ساری چیزیں لیول ہو رہی ہیں اور جتنا بہت بڑا انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کیسے تیک شرمنی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اوورسیز بلوگ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو باہر مکیم ہیں لیکن پھر بھی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سپیشلی جو آپ کے رشتے دار ہوگے یا جو نیگٹیو ایلیمنٹس ہوگے جو جب آپ نے پلوٹ لیے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو کہتے تھے کہ نئی نئی یہ چھوڑو تم مجھے پیسے دو میں پیشلی گلی میں لے لیتا ہوں پیشلی گلی میں کیوں انہوں نے کھانے ہوتے ہیں پیسے تو وہ جو ایسے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے لازمی بیجنا ہے ایسے ایونٹ پہ ان کو لازمی بیجنا ہے تاکہ ان کا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ دھماگ کی جو سوئی ہے نا وہ ذرا صحیح جگہ پہ آئے ٹھیک ہے کہ ہر ٹائم جو ہے یہ آورسیز لوگوں کو ہمیشہ جب بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے پیسے سے یہ چیز لینی ہے تو زیادہ تر جو ہوتا ہے مسئلہ مسائل ہے یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی آپ ہمیں پیسے بیجیں ٹھیک ہے ہم کر لیں گے اور آگے وہ بچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا وہ مطلب کہ رشتہ داری ہوتی ہے بندہ بچارہ بات بھی نہیں کر سکتا آگے سے تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ جی آپ نے لازمی بیجنا ہے جو آپ کو ڈش آٹ کرتے تھے جو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ گلت باتے ڈالتے تھے فطور ڈالتے تھے ایسے بندوں کو اپنے اس ایونٹ کے انظر لازمی بیج رہے ہیں انشاءاللہ روٹی آم کھلائیں گے ٹھیک ہے اور باقی وہ ساری چیزیں جب خود دیکھیں گے تو وہ شرمندگی کے مارے انشاءاللہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ یار اپنی اچھی جگہ پہ انویرسمنٹ کی ہے انجینئر عثمان نواز بسرہ کو دعا میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ